اسلام علیکم قائز وائلڈ ڈائی فردو کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہوئی شامدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جس سام کے مطالق اہم معلومات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں یہ سائز میں تو چھوٹا ہوتا ہے مگر پوری دنیا میں سب سے زیادہ انسانی عموات اسی سام کے کاٹنے سے ہو رہی ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ سام خپرہ، لنڈی، بے مرشدہ اور جلیبی کے نام سے مشہور ہے اس سام کا انگلیش نام ساسکیلڈ وائپر اور کارپٹ وائپر ہے آپ دوست اپنے اپنے علاقوں میں اس سام کو کس نام سے جانتے ہیں نیچے کومنٹ باکس میں علاقہ اور سام کا مقامی نام ضرور بتائیے گا دوستو خپرہ سام وائپرڈ ڈائی خاندان کا انصاب ہے وائپرڈ ڈائی خاندان مختلف اقسام کے ذریعے سامپر پر مشتمل ہے یہ سام پاکستان کے انچے شمالی پہاڑی سلسلوں کے علاوہ باقی تقریباً تمام علاقوں دوسرے ملکوں جیسے کہ ایران، افغانستان، افریقہ، مشرقی، وسطہ، بھارت اور سری لنکا کے خوش علاقوں میں پایا جاتا ہے یہ سام پاموماً گھنے جنگلات اور دلدلی جگہوں والے علاقوں میں رہنے سے گریز کرتا ہے خپرا سانگ، بگ فور، چار بڑے زرین سامپوں کا ایک رکن ہے جو انسانی عبادی کے قریب موجودگی اور اپنے جاریانہ روئیے کے وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ سامپ کے ڈسنے جانے کے واقعات اور امواد کا ذمہ دار ہے ان کے ڈسنے سے ہونی والی امواد کی شراب بیس فیصد ہے یہ سامپوں کی ان اقسام میں سے ہے جو دشمن پر انتہائی تیزی سے حملہ کرتے ہیں ایک سیکٹ سے بھی کم وقت میں یہ مختلف مخالف پر حملہ آور ہو کر واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے اس جینز کے تمام سامپ اپنے دفاع کے لیے مخالف کو خاص انداز سے دھمکاتے ہیں اس دوران یہ متوازی سی شکل کی کنڈلی بنا لیتے ہیں اور تیز پھنکار جیسی آواز پیدا کرتے ہیں جو گرم برتن پر پانی گرانے سے پیدا ہونے والی آوازی جیسی ہوتی ہے اس کے علاوہ بلدار جسم کو آپس میں رگڑ کر خوفناک آواز پیدا کرتے ہیں جو آری کے ذریعے لکڑیاں کاٹنے سے پیدا ہونے والی آواز سے مشابہ ہوتی ہے گرم موسم میں یہ عموماً رات کے وقت جبکہ سرد موسم میں اکثر اوقات دن کے وقت فہال ہوتا ہے سردگیوں میں یہ کھلی جگہ پر دوب سکتے نظر آتا ہے لیکن زیادہ تر یہ مردہ پودوں کے باقیات کے ڈیر اور پتھروں کے نیچے پائی جاتے ہیں ریتیلے علاقوں میں یہ اکثر اوقات ریت کے نیچے اس طرح سے دبا ہوتا ہے کہ اس کا صرف سر ظاہر ہوتا ہے یہ کافی فعال سامپ ہے اور اطراح میں بل کھاتا ہوا جسم کو گھوماتے ہوئے تیزی سے حرکت کرتا ہے انتہائی جاریانہ رویہ رکھنے والا یہ سامنے آنے والی کی صورت میں اکثر اوقات بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جاریانہ انداز میں شکار کا تاکوب کرنے کے واقعات بھی رپورٹ کیے گئے ہیں شکار کے انتظار میں یہ اکثر اوقات جھاڑیوں کی جڑوں کے قریب پڑا رہتا ہے شکار جب اس کی حدود میں آتا ہے تب یہ جاریانہ انداز میں تیز پھنکار کے ساتھ ڈرامائی انداز میں تیزی سے حملہ آور ہوتا ہے اور اکثر اوقات کافی فاصلے تک پیچھا بھی کرتا ہے گرم زمین سے بچنے کے لیے ایک سے دو فٹ کی انچائی تک جمپ کر کے یہ چھوٹی جھاڑیوں پر بھی چاڑ جاتا ہے اور وہاں موجود گھونسلوں میں ایسے سہرائی پرندوں کے بچوں اور انڈوں کو کھاتا ہے خپرا نسبتاً کم لمبائی والا سامپ ہے ان کی سب سے بڑی قسم کی لمبائی عام طور پر تقریباً نوے سینٹی میٹر پینتی سنٹ سے کام اور سب سے چھوٹی قسم کی لمبائی تقریباً تیس سینٹی میٹر بارہ انچ تک ہوتی ہے ان کا سر چھوٹا چوڑا ناشپتی جیسا اور گردن سے مختلف اور واضح طور پر الگ نظر آتا ہے اور سر کا اگلا حصہ چھوٹا اور گول ہوتا ہے جبکہ آنکھیں نسبتاً بڑی ہوتی ہیں اس کے سر پر تیر کی طرح کا نشان ہوتا ہے آنکھوں سے موں کے زاویہ پر ایک پیلی پٹی ہوتی ہے جسم کے اوپر والی سطح کا رنگ درخت کی چھال کی طرح بھورا ہوتا ہے اور لمبائی کے رخ تاریخ کونوں پر مشتمل ہلکے پیلے یا ہلکے بھورے رنگ کے نشان ہوتے ہیں جسم کے درمیانی حصے میں یہ نشان زیادہ متوازن اور یکسہ نظر آتے ہیں یہ نشان جسم کے دونوں اطراف میں سر سے لے کر جسم کے پچھلے حصے تک تنگ لہر نما دو لائنوں سے جڑے ہوتے ہیں جسم کے اوپر والے حصے پر کیل یا درانتی نما نوکدار سکیلز ہوتے ہیں جو چھونے پر کھردرے محسوس ہوتے ہیں جسم کے نچلے حصے کا رنگ سفید سرمائی سفید زردی مائل سفید زردی مائل گلابی بھورا ہوتا ہے جس پر سرمائی رنگ کے نکتہ نما نشان ہوتے ہیں جبکہ گلے اور تھوڑی کا رنگ سفید ہوتا ہے یہ سامپ مناسب حد تک دبلہ پتلہ اور بیلن نما ہوتا ہے اس کی دن چھوٹی ہوتی ہے جو کہ پودے پورے جسم کی لمبائی کا تقریباً دس فیصد ہوتی ہے سامپوں کی یہ قسم بزن کے لحاظ سے اوستن اٹھارہ میلی گرام زہر پیدا کرتی ہے جس کی زیادہ سے زیادہ مقدار بتر میلی گرام ہوتی ہے اس سامپ کے زہر کی مقدار اور اثر کی اس سامپ کی قسم مختلف جگرافیائی مقامات مختلف موسمی آلات مختلف جنز اور زہر داہل کرنے کے مختلف طرقوں کے لحاظ سے مختلف ہے نتیجہ دن ان کی زہر کی ویلیوں میں بھی نمایہ فرق ہوتا ہے انسانوں کے لئے اس کے زہر کی محلق مقدار تقریباً تین سے پانچ میلی گرام تک ہوتی ہے مادہ سامپ کا زہر نر سامپ کے زہر کی نسبت دگنا زہریلا ہوتا ہے اس طرح پیدا کردہ زہر کی مقدار بھی مختلف ہوتی ہے اکتالی سے چھپن سینٹی میٹر تک لمبے سامپوں میں خوشک زہر کی مقدار بیس سے پینتیس میلی گرام ایرانی سامپوں میں چھے سے اٹھالیس میلی گرام اور دوسرے مختلف علاقوں میں تیرہ سے پینتیس میلی گرام تک خوشک زہر کی مقدار پورٹ کی گئی ہے موسمی آلات اور جنس کے لحاظ سے بھی مختلف پیدوار ریکارڈ کی گئی ہے گرمیوں میں زہر کی زیادہ مقدار پیدا ہوتی ہے جبکہ نر سامپ مادہ کی نسبت زیادہ مقدار میں زہر پیدا کرتے ہیں سامپ کے کاٹنے کے چند منٹوں کے اندر اندر جسم کا وہ عیصہ شدید دارد کے ساتھ سوجنا شروع ہو جاتا ہے سوجن اور چھالوں کے ساتھ پورا حصہ مفلوج بھی ہو سکتا ہے اس سامپ کا زہر زیادہ تر ہیمو ٹاکسین اور سائنو ٹاکسین پر مشتمل ہوتا ہے سائنو ٹاکسین زہر جسم کے سیلز کلیوں کو نقصان پنچاتا ہے اور ہیمو ٹاکسین زہر خون کے سیلز اور مختلف جسمانی اذاکوں متاثر کرتا ہے خون کے سیلز کو نقصان پنچا کر یہ خون کے جمنے کے عمل کو روکتا ہے اس کے نتیجے میں جسم کے مختلف حصوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے جن میں خون کی کہہ، خانسی کے ساتھ خون آنا، پشاب میں خون آنا، خونی اسحال، نقصیر، پوٹنا وغیرہ شامل ہیں جس سے خون کی کمی ہونے کی وجہ سے بے ہوشی کے دورے پڑھنے کے ساتھ ساتھ موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اس سامپ کی مختلف اقسام کی خوراک ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے ان کی خوراک میں ٹی ڈی دل، بھمورا، کیگڑے گھونگے، مکڑیاں، بچوکن، خجورے، مینڈک، رنگرے والے جانور، بشمول دوسرے سامپ، چھوٹے ممالیہ جانور اور چھوٹے پرندے وغیرہ شامل ہیں ان کی افضائش نسل کا موسم فروری کے درمیان سے شروع ہو کر اپریل کے آہر تک جاتا ہے اس سامپ کی افریقہ وغیرہ میں پائی جانے والی زیادہ تار اقسام اووی پیرس ہیں مطلب مادہ انڈے دیتی ہے جبکہ دوسری جیسا کہ انڈیا پاکستان وغیرہ میں پائی جاتی ہے وہ کلاتی ہے وی وی پیریس مطلب مادہ بچے دیتی ہے ایک ہی وقت میں پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد تقریباً چھے سے اٹھائیس ہوتی ہے آہر میں بات کرتے ہیں اس سامپ کو درپیش خطرات کے بارے میں اس سامپ کی بقا کو سب سے زیادہ خطرہ اس کے مسکن کی تباہی ہے اس کے علاوہ خطرناک اور زہریلہ سامپ ہونے کی وجہ سے خوف کے مارے اسے زیادہ تر مار دیا جاتا ہے یہ اکثر سڑکوں سے گزرتے ہوئے بھی مارے جاتے ہیں اور ان کے قیمتی زہر کے اصول کے لئے بھی ان کو بڑی تعداد میں پکڑا جاتا ہے ہون کو پتلہ کرنے والی اس زہر کو مختلف عدویات میں استعمال کیا جاتا ہے جس کی بڑی مانگ ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور مارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تانکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ